السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں دوہ زیرہ کیس کے حوالے سے مسلسل ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز جو جوڈیشل میجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت میں پولیس کی جانب سے پروگرس رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں اس مقدمے کے جو آئیوں ہیں شاکت شہانی انہوں نے تحریری طور پر یہ لکھا تھا کہ وہ محکمہ سندھ سے پنجاب جا کر دوہ زیرہ کو ریکاور کرانے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں پولیس نے یہ اجازت نامہ گزشتہ روز محکمہ داخلہ سندھ کو بھیج دیا تھا اور محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے پولیس کو پنجاب جانے کی اجازت دے دی گئی تھی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے بھی اہم خبر یہ ہے اس وقت کہ سندھ پولیس کی ایک پولیس پارٹی کراچی سے گزشتہ شب تقریباً دو سے تین بجے کے درمیان پنجاب کے لیے روانہ ہو چکی ہے اس پولیس پارٹی میں نہ صرف لیڈی پولیس اہلکار شامل ہیں بلکہ اس پولیس پارٹی کی جو سربراہی ہے وہ ایک انسپیکٹر لیول کے افسر کر رہے ہیں اس انسپیکٹر کا نام انسپیکٹر محمد علی ہے اور ان کے ساتھ جو لیڈی پولیس اہلکار ہیں وہ بھی پنجاب پہنچ رہی ہیں ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آئیو جو ہیں اس کیس کے وہ کراچی میں موجود رہے ہیں کیونکہ اگلے کچھ دنوں میں بہت امپورٹنڈ نویت کی عدالتی کاروائیاں دعا زیرہ کے کیس کے حوالے سے ہونی ہیں اور اس میں جو کیس کے آئیو ہیں ان کا پرسنلی اپیر ہونا ان کا وہاں پہ موجود رہنا بہت ضروری ہے اس لیے سن پولیس نے یہاں سے کراچی سے ایک انسپیکٹر محمد علی کو روانہ کیا ہے اور یہ پولیس انسپیکٹر جو ہیں یہ پنجاب پہنچ کر دعا زیرہ کو تلاش کریں گے یہ پولیس پارٹی محکمہ داخلہ پنجاب جائے گی محکمہ داخلہ پنجاب سے اجازت لے گی اور محکمہ داخلہ پنجاب پنجاب پولیس کو اس بات کی ہدایت جاری کرے گا کہ یہ سن سے آنے والی پولیس پارٹی کی مدد و معاونت کریں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کراچی پولیس اگر دعا زیرہ کو پنجاب سے ریکور کرا لیتی ہے تو اس کے بعد ساتھ ساتھ جو اس مقدمے کا مرکزی ملزم ہے زہیر اس کی گرفتاری کا معاملہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے زہیر کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے پنجاب میں کیونکہ زہیر کراچی پولیس کو مطلوب ایک ملزم ہے اس وقت جو کہ آغوا کا ملزم ہے پنجاب پولیس سے یہ سندھ پولیس نے درخواست کرنی ہے کہ وہ نہ صرف زہیر کو گرفتار کرنے میں مدد کرے بلکہ وہ تمام ملزمان جو کا نام پروگرس رپورٹ میں شامل ہے یا پھر چالان میں شامل کیا جائے گا ان تمام لوگوں کی گرفتاری کے لیے بھی مدد و معاونت فراہم کرے اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر زہیر وہاں پر نہیں ملتا ہے تو پھر زہیر کو پولیس کوشش کرے گی کہ اشتہاری اور مفرور قرار دلوا دیا جائے تو میں یہ تمام معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں یقینی طور پر پولیس پارٹی کا روانہ ہو جانا اب یہ امید ہے کہ دوازیرہ جو ہیں ان کو پنجاب سے ریکور کروا کے کراچی لے آیا جائے گا کراچی لاکر ان کو کہاں رکھنا ہے یہ فیصلہ جو ہے ممکنہ طور پر عدالت کرے گی ان کو لانے کے فوراں بعد ممکنہ طور پر شروع میں کسی دارولمان میں رکھا جائے پھر عدالت میں پیش کیا جائے اور پھر عدالت کے حکم کے تناظر میں دوازیرہ کو دوبارہ دارولمان پھیجا جا سکتا ہے یہ تو اس وقت واضح ہے کہ دوازیرہ کی کسٹڈی فوری طور پر شاید میدی کازمی صاحب کو نہ ملے اور یہ جو باپ بیٹی کی درمیان جدائی کا وقت ہے یہ شاید مزید طول پکڑے کچھ زیادہ وقت لگ جائے اور شاید اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میدی کازمی صاحب جو ہے وہ زینی طور پر تیار بھی ہیں تو اگر زہیر کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو زہیر کے ساتھ جو نامزد ملزمان ہیں ان کی گرفتاریوں کی بھی کوشش کی جائے گی یہ بہت زیادہ لمبا اور طویل دورانیے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی پوسیبل ہے کہ جو یہاں سے انسپیکٹر محمد علی گئے ہیں وہ دوہ زہرہ کو ریکوور کروا کر کراچی روانہ کر دیں لیڈی پولیس کے ساتھ اور اپنے کچھ سپائیوں کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ جو دوہ زہرہ کے جو آغوا کرنے والے ملزمان ہیں جو اور مرکزی ملزم زہیر ہے اس کی گرفتاری کی کوشش جو ہے وہ کرنے کے لیے اور دیگر ملزمان کو اپنی حراست میں لینے کے لیے شاید یہ معاملہ طول پکڑے اس میں وقت لگے اور پولیس وہاں پر کافی دنوں تک رکے بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بہت بڑی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے آپ تک پہنچانی ضروری تھی اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھئے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے دنیا سے جا چکے صدقات خیرات کیجئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ